اعلیٰ کی جائم سے امنا خان کو اہل کرا دینے پر برسل میں پاکستان تحریک انصاف حضا کشمیس ساؤ ویس نے یوم تشکر منایا رپورٹ کر رہے ہیں وسیم آشمی کپتان کے اہل ہونے پر کلاریوں کا جشن جاری ہے پاکستان تحریک انصاف حضا کشمیس ساؤ ویس کے سینئر نائب صدر چودی سجاد احمد اور دیگر حضیدانوں کی جائم سے برسل میں یوم تشکر منایا گیا کلاریوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور مو میٹھا کروایا سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ازا کشمیس ساؤ ویس چودی سجاد احمد کا کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے منا کان کے صادق اور امین ہونے پر موہر سبز کر دی کپتان پر عوام کا اعتماد پڑ گیا سپریم کورٹ پاکستان نے دیا ہے وہ بہت حق کا فیصلہ دیا ہے اور ہم کو پتا چلا ہے کہ واقعی ہماری سپریم کورٹ جو حق پر فیصلہ کرتی ہے جو الحمدللہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سلسلے میں تو ہر کسی کو پتا بھی چل گیا ہے یقین اور بھی ہو گیا ہے کہ وہ صدی کے امین ہیں اور جو ان کے اچھے کام ہیں انہوں نے اسپطال بنائی یونیورسٹیاں بنائی الحمدللہ اچھے کاموں کا ہی صلح اور نتیجہ انہیں ملا ہے تحریک انصاف ازا کشمیس ساؤ ویس کے رانما محمد عارف نے کپتان کی قوم کے لیے خدمات کو ان کے اہل ہونے کا صلح کرا دیا مذہر اقبال کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حق اور سچ کی جیت ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو سرخو کیا ہے اور یہ جو نواز مافیا ہے انہوں نے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے تھے اور ابھی بھی کچھ بنائے ہوئے انشاءاللہ اس میں بھی بہت سرخو ہوں گے اور اگلی حکومت انشاءاللہ پاکستان میں بھی اور ازار کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی ہوگی دالت نے جور مارکس دیئے ہیں زافر مارکس اس میں کہا گیا ہے کہ وہ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں وہ وام تو پہلے جانتی تھی لیکن دالت کے اس فیصلے سے ان کے وقار میں اور اضافہ ہوا ہے ملک امانت محمد جواد چودری چودری مزر ملک امتیاز مبشر اوان ملک خادم اور دیگر اہدداروں نے بھی یوم تشکر کی تقریب سے خطاب کیا آخر میں سانیا اے پی ایس پشاور کے شہدہ کے لیے دعا کی گئی وسیم آشمی یوکے پورٹی پور بریسٹل